بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کی بھاروں کو انجائے کر رہی ہوں گے تو دوستو آج میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ کوڈ آف سیور پروسیجر کا آرڈر نمبر دس ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے ایگزامینیشن آف تی پارٹیز بائی دی کوڈ یا آپ اس کو یوں ہی کہہ سکتے ہیں فریقین کی عدالت جو ہے ان کا معاینہ کرنا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ایپ لیٹ فار جیسٹس کانڈے اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری اس لفظائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بل آئیکن جب ابرے گا تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو باتاتل ملتی لیں تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو اس کی جو ریلیونٹ ٹاپکس ہیں وہ چار ہیں اپنا ریلیونٹ رولز جو ہیں وہ فور ہیں وان ٹو ٹری اینڈ فور اور یہ آرڈر ٹین جو ہے یہ سی ارپی سی بنانے والوں نے سی پی سی کے اندر اس مقصد کے لئے ڈالا ہے کہ جب فری کین کے درمیان پریڈنگ جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے جب پلینٹیف جو ہے اپنا پلینٹ دے کراتا ہے اور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر آکے داخل کرواتا ہے تو اس کے بعد عدالت جو ہے رول ون کے تیر رول ون پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ڈیل کس کو کرتا ہے رول ون جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایکزرٹینمنٹ ویڈر ایلیگیشن ان پریڈنگ آر ایڈمیٹڈ یا ڈینائیڈ تو اس میں یہ جو رول ون ہے اس میں عدالت نے کوشش ہی کرتی ہے کہ وہ دیکھے کہ فریقین مقدمہ جو ہیں یہ کس ساتھ تک ایک دوسرے کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں پولی طور پر تسلیم کرتے ہیں یا جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں یا ان کا موقف اپنے پلیڈنگ کے بارے میں کیا ہے اپنا جو قاض افیکشن ہے اس کے بارے میں کیا ہے اس کو سمجھے کے لیے پھر عدالت یہ ہے کہ کسی جو فرسٹ ڈیڈا فیرنگ ہوتی ہے اس میں مدعی اور اس کے وقیل کو مدالعہ اور اس کے وقیل دونوں کو عدالت کے اندر بلاتی ہے پھر عدالت جو ہے وہ ان کے اوپر کوششن کرتی ہے اور پہلے ایک فریق کی بات سنتی ہے پھر دوسرے فریق کی بات سنتی ہے اور اس میں پھر پوچھتی ہے عدالت کہ آپ ایک دوسرے کے دعوے کو کس حد تک تسلیم کرتے ہو اور وہ جتنا تسلیم کرتی ہیں تو عدالت اس کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیتی ہے اور جو رفیوز کرتی ہیں ان کو چھوڑ لیتی ہے اس میں بیسک ایم یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے کوئی ایڈویشن اگر ہو جائے تو اس میں جو اپنا ریٹیگیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے وہ پورٹائل ہو جاتی ہے اور اگر وہ ڈینائے کرنے تو پھر تو آسپے ساتھوں جیسے مقادمے ہمارے عدالتوں کے اندر سیول ایڈویشن کے اندر چلتے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں یہ ہے اورال ایگزامنیشن آف تی پارٹیز آر کمپینین پارٹیز اور رول ٹو میں یہ ہے کہ جب فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر یا اس کے بعد کی کسی تاریخ کے اندر جب عدالت یہ سنجھے تو فریقین کو اسالتاً حاضر عدالت کیا جائے تو پھر وہ ان دونوں کو سامن جاری کرتی ہے ان کو عدالت کے اندر بلاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے ان کو اورال ایگزامنیشن کرتی ہے ان سے سوال کرتی ہے کوئیسٹن آف لاک کے بارے میں کوئیسٹن آف ایکٹ کے بارے میں اگر وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں دے سکتے تو اپنے جو انہوں نے جو اپنے ساتھ جو بلائے ہوتے ہیں لوگ جو جواب دے سکتے ہیں کمپینین جو ہوتے ہیں ان کے یا جو اماثر ہوتے ہیں یا دوست اخباب ہوتے ہیں تو وہ ان کو جواب دے سکتے ہیں ان کی جگہ پر کسی کوئیسٹن آف لاک کا کسی میٹیریل کوئیسٹن کا یا کسی بھی کوئیسٹن کا جو عدالت ضروری سمجھے تو اس میں یہ جو ہوتا ہے یہ اورل ایگزامینیشن ہوتا ہے ایک قسم کا پارٹیز کا اور اس میں اورل ایگزامینیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے درمیان جو پوائنٹ آف کنٹنشن ہے وہ کیا ہے ان کے درمیان بون آف کنٹنشن کیا ہے پوائنٹ آف کنٹورسی کیا ہے یہ لوگ کون سا جو ایک ایشو ہے یا ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ لوگ آپس میں ان کا تصویہ نہیں ہو رہا ہے یا جس کو لے کر یہ وہ کون سا مودہ ہے یا کاؤ اف ایکشن ہے جس کو لے کر یہ لوگ عدالت کے اندر آئے ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پہ آ جاتا ہے substance of examination to be written یہ rule 3 کے اندر order 10 rule 3 کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ عدالت نے جو بھی کروائی کرتی ہے جو oral examination ان کا ہوتا ہے یا ان کا پھر وہ کوئی admission ہوتا ہے یا کوئی ان کا denial ہوتا ہے جو بھی صورتحال ہوگی پھر عدالت کیو ہے وہ ساری کے ساری کروائی جو ہوتی ہے اس chapter کے تحت یعنی کہ examination of the parties جب وہ ان کو solve job کرتی ہے یا ان کو پوچھتے کہ آپ ایک دوسرے کے دعا میں کس حد تک تسلیم کرتے ہو تو جتنا وہ تسلیم کرتے ہیں یا admit کرتے ہیں یا جو بھی اس کا answer آتا ہے وہ ساری کروائی کو عدالت کے لیے ضروری ہے کہ rule 3 کے تحت اپنی order sheet کے اندر mention کرے اس کو یا عدالت کی صفحہ مثل کے اوپر اس کو لے کر آئے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو rule 4 اب rule 4 کیا کہتا ہے consequence of refusal or inability of leader to answer تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی free can کو عدالت کسی تاریخ مقررہ پر عدالت میں طلب کرتی ہے اس order کے تحت تاکہ ان کے examination کی جا سکے کسی مدعی کو اور اس کے وکیل کو بلاتی ہے یا defendant اور defendant کا وکیل دونوں کو بلاتی ہے یا انساروں کو بلاتی ہے اور ان کا examination کرتی ہے اور اور جب اگر عدالت نے سمن جاری کر دیا اور کوئی وکیل ان کے اپنا کوئی party عدالت کے بلانے کے موجود حاضر نہیں ہوتی تو یا کوئی سوال کرتی ہے جس کا جواب نہیں دیتی refuse کر دیتی ہے یا جواب نہیں دیتی یا عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوتی تاکہ عدالت جو کسی burning issue کے اوپر جو which is necessary for the further proceeding in investigation اس کو اگر وہ اگر وہ عدالت کے ساتھ تعامل نہیں کرتے free can یا اس کا جواب نہیں دے سکتے یا refuse کر دیتی ہیں تو جیسی بھی صورت آل ہوتی ہے ایک تو عدالت اس کو اپنی وہ order کے اندر لکھے گی اس کو اور دوسرا یہ ہے کہ پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ جو بندہ refuse کرتا ہے یا جواب نہیں دیتا تو اس کے خلاف مقدمے کا فیصلہ صادر کر دے اگر اس کے خلاف مقدمے کا فیصلہ یہ ہے order 10 کے اندر کہ عدالت یہ free can کا examination کرتی ہے اور اس میں ایک دوسرے کو major چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں major اس میں یہ ہے بنیادی نکتہ یہ ہے جو ان کے جو اپنا سی پی سی بنانے والوں نے ان کا جو ذہن ہے یا جو انہوں نے اس کے اندر جو spirit ڈالی ہے وہ صرف یہی ہے اس کا خلاف یہ ہے کہ جب مقدمہ دائر ہو گیا plaintive بھی آ گیا defendant بھی آ گیا اور first date of hearing یا اس کے بعد کسی تاریخ کو عدالت جو ہے دونوں free can کو بلا کر پوچھتی ہے کہ ادھر وہ سوال جواب کرتی ہے تاکہ وہ خود سمجھ سکے اور وہ کونسا ایسا issue ہے جو ان دونوں partyوں کے درمیان متنازع ہے اور پھر وہ عدالت پوچھتی ہے آپ دوسرے کے دعوے کو کس حد تک تسلیم کرتی ہو تو جس حد تک وہ تسلیم کرتی ہیں اس کا وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتی ہے جو باقی رہ جاتا ہے اس کو further litigation کے اندر لے کر چلے جاتی ہیں اور مقصد یہ ہے کہ جو ان free can کو کسی نے کسی ایشو کی اوپر لے کر آنا اور ان سے admission کروانا اگر ہو جائے تو well and go اگر نہ ہو تو کروائی چلتی رہتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ اس کو share کریں تو آپ اس وقت اگر comments کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک السلام علیکم اللہ حافظ